محمد صلی اللہ محمد وآل محمد اس وقت میں حتق میں پوچھ چکا اور خوشی بیر کے بعد انشاءاللہ پشاور اور اس کے بعد پہ میرا صفحہ پشاور سے بھی آگے دعا کریں کہ ایسا پوچھ جائیں اور آپ سب کے لئے دعا پشاور کے بعد باپسی ہوگی انشاءاللہ السلام بات دن بھی تاہور ملکان اللہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرزہم اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد اس وقت میں موجود ہوں پشاور شہر میں اور حاجی رامان جو ہے ایک ممبر گئے پشاور میں تو جب میں یہاں پر آیا تو بڑا پیارا محسوس ہوا مجلس چل رہی تھی یہاں پر علم پاک بھی یہاں پر نصب ہیں اور مومنین مولا حسین کو پرسا دیتے ہیں تو ایک ممبر ان کی اندر زیارت کرانے جا رہا ہوں آپ کو تو پشاور میں آیا ہوں بڑی دل خوش ہوئی مومنین کو دیکھ کر میرا ارادہ جو ہے پشاور سے بھی آگے ہے پارا جنار کی طرف ہے تو آپ زیارت کیجئے گا اور پارا جنار کی بھی آپ کو مومنین کی ملاقات کر رہا ہوں گا اور زیارت کر رہا ہوں گا ایک چھوٹا کھانا ہے اس کی زیارت کریں خوبصورت اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد پارا جنار میرا ارادہ ہے اس سے پہلے پشاور جو ہے وہ آیا ہوں تو میں نے کہا جب پشاور آیا ہوں تو یہاں پہ ممبرگا کی بھی ضرور ریکارڈنگ کروں گا اور یہاں کے مومنین کی حفاظت کے لیے بھی دعا کروں گا اور جس جس مومن نے اس میں ممبرگا میں سا لیا ہے ان کے لیے دعا کو پشاور کے مومنین اور پارا جنار کے مومنین کے لیے دعا دیکھیں مولا نے کہا کہا مجھے شرب بخشا ہے تمہیں جا کے وہاں پہنچ رہا ہوں تو آپ سا مومنین کے لیے دعا میں خوشش کروں گا کہ جہاں جہاں پر بھی ضرور ریکارڈنگ کر کے آپ کو ضرور رہا ہوں اور اصل مقامات بھی جا کے آپ کو ضرور رہا ہوں کچھ دن کے بعد انشاءاللہ میری واپسی ہے نجف اور تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ کنٹینیو سلسلہ شروع کریں حضر یوسف جو ان کی جو روزہ تہر کا وہ کام بھی شروع کرانا ہے اور اس کے علاوہ جناب بحلول کا روزہ جو جنہیں نبی اللہ یو شہر کا روزہ جو شہید ہے ان کو دوبارہ تعمیر کرانا ہے انشاءاللہ پوری آپ کی مدد چاہیے ہوگی مدد کیجئے گا میں ضرور اس میں اس کام میں حصہ ڈالنا چاہوں گا اس کو شروع کیا جائے تو یہ امام بھر کا خوصرت یہاں پہ مومنین موجود ہیں کسی اس حال سواب کی نیت سے یہاں پہ مجلس ہوئی تھی تو مومنین یہاں پہ شرکت اس میں میں آپ کے ساتھ شاکر لننج بھی آگے دکھاتے ہیں پشاور کی اس سفر میں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہ مومنین سے ملاقات ہوتی ہے اللہم صلی اللہ محمد والمحمد ہاں جو امام بھر کا ہے حلمدار کربلا پشاور کی امام بھر کا ہے یہاں پر دوہزار دس میں ایک دماغہ ہوا تھا گاڑی آئی تھی جس سے تقریبا تین سو سے زیادہ مومنین شہید ہوئے تھے وہ اتنا بڑا دماغہ اللہ اکبر پشاور کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ دماغہ تھا چلتے ہیں ہمام بھرگا کی زیارت کرتے ہیں چلتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والمحمد یا حسین یا حسین اللہ اکبر اللہم صلی اللہ یہ ویڈیو ضرور میرے انڈیا کے مومنین دیکھتے ہوں گے خواج آجمیر چشتی کے جو شہزادے ان کی اولاد سے اکثر دیکھتے ہیں پشاور کی سرزمین مومنین سے ہمیں شاد اور آباد رہی ہے پشاور کی ایک مشہور کتاب ہے لیالی پشاور جو عرب کی ہر سرزمین تک پہنچ چکی ہے ایک بہت بڑا شیع عالمی دین جنہوں نے مناظرہ کیا جس کے مد مقابل کوئی کتاب پشاور کی نہیں آئی خواج آجمیر چشتی کا مشہور لکھا ہوا پڑا ہوا شیعر شاہ آستو حسین بادشاہ آستو حسین دین آستو حسین دین پناہ آستو حسین پشاور کی پشاور کے اس امام بارگاہ میں بہت شیعر لکھا ہوا ہے دعا کر چودہ میں یہاں پہ جو بلاسٹ ہوا تھا دماغہ ہوا تھا اسی امام بارگاہ میں تقریباً تین سو سے زیاد مومنین شہید کیے گئے اس کو دوبارہ بھی تعمیر کر کے یہاں پر جو ہے نو تعمیر کیا گیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد حاہ میں دعا کروں گا اور اعتماد کروں گا پشاور کے اور پارا چنار کے ایک موتبر عالم دین شہید علامہ شیخ محمد نواز عرفانی صاحب بہت معروف ہیں انٹرنیٹ پر اس کی کافی تقاریر ہیں اللہ ان کے درجات بلند کریں انہوں نے بڑی خدمات کی ہے پشاور کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کے لیے میں دعا گوھوں دنیا بر کے ہر مومنین کے لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان تمام جو آداخانہ امام حسین نے ان میں آنے جانے والے مومنین کی حفاظت فرمائے علمدار روڈ پہ مشہور امام بارگاہ جو یہاں پر واقع ہے اور یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے جو حادثہ ہوا تھا تو یزیدیوں نے جو کوشش کی تھی یہاں پہ کچھ کرنے کی ان کی پروپیگنٹہ نیستو نابود ہو گئی آج اسی سرزمین پر اسی بیلڈنگ پہ آداخانہ امام حسین علیہ السلام برقرار ہے اور تا قیامت برقرار رہے گا اور ان کی جتنی بھی حوص ہے شیطانی اللہ ان کی حوص اور کاوشوں کو نیستو نابود کرے اور ذکر حسین کو تا قیامت آباد درشاد رکھیں علمدار روڈ پہ واقع یہ علمدار امام برگا جہاں پر دماغ کا ہوا تھا اس کے بارے میں بتا رہا تھا شاید آپ کو معلوم ہو دوہزار چودہ میں یہاں پہ دماغ کا ہوا تھا تب تین سو سے زیادہ مومنین اور ایک گاڑی آئی تھی جس میں اتنا بڑا اصلحہ تھا اتنا زور دماغ جو پورے پشاور کے لوگوں نے سنا تو میں جو شہدہ ہو گئے ان کی فاتحہ کے لئے ایک التماز کروں گا آپ سب سے اور دعا کروں گا اللہ پاک ان کو جوار معصومین میں جگہ کرے اور ہمیں بھی شہادت نصیب کرے لبائک یا حسین اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد یا حسین لبائک یا حسین پشاور کے شہروں سے گزرتا ہوا جا رہا ہوں جہاں برچوب پہ علم لگا ہوا ہے اور یہ تمام جو ایریا ہے مولائیوں ردداروں کا ایریا ہے اور پشاور کی جو ہے ان راستوں سے گزرتے ہوئے ہیں ممبارگاہوں پہ جا رہا ہوں معمین سے ملاقات ہو رہی ہے اور جو بھی ممبارگاہ ہیں ان کی زیارت ہو رہی ہے لبائک یا حسین لبائک یا حسین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ببائک یا حسین پشاور کے ایک اور امام برگاہ جہاں پر تابوت جناب علی اکبر لگتے جگر ہم شکل پیمبر اللہ اکبر اور یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر یا حسین یا حسین سب کا سکینہ واضی ابباس لمدار اللہ حضور السلام ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر کے لئے ایک جملہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ مسجد نبی میں اصحاب کے ساتھ تھے وہ نوجوان لڑکا ہے اس کی عیج اتنی زیادہ نہیں ہے وہ آپ اب عبداللہ حسین کی خدمت میں آکے کہتا ہے یبن رسول اللہ میں نے خواب میں آپ کے نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا جبکہ تمہاری عیج ہی نہیں ہے اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی حیات میں رسول خدا کو دیکھا ہو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ اسرار کیا اور مولا حسین کو کہا کہ میں نے واقعا آپ کے نانا کو دیکھا اس کو وضو کردے ہوئے دیکھا ہے تو اسی وقت جب یہ کلام ہو رہا تھا لوگوں کے اتراز ہوئے اس بچے پر تو وہاں پر جناب علی اکبر ایک پردے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور مولا حسین کے قدموں میں بیٹ جاتے ہیں یہ نوجوان بچہ اٹھ کے کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا یہ ہو بہو اس کی شکل ہے تو مولا حسین اس کو بلاتے ہیں اس کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک تم نے میرے نانا کو دیکھا میرا علی اکبر میرے نانا رسول اللہ کی ہمشکل تھا تو یہ وہ تابو تھے جنابِ ہمشکلِ قیمبر مولا حسین علیہ السلام جب بھی جنابِ علی اکبر کو اپنے پاس بلاتے تھے اور چومتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اے اکبر جب بھی مجھے نانا رسول اللہ کی خوش پو سننی ہوتی ہے اس کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو اکبر میں تمہیں دیکھتا اللہ اکبر یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے رسولِ خدا شبیع رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زباہ کیا اور شہید کیا خدا کی لانت ہو لشکر یزید چاہے اس دنیا میں ہویا اس دور میں جب تک ہے یزید ہو یزیزیت پر خدا کی لانت ہو ہمشکلِ قیمبر جنابِ اکبر اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہی سنا ہے کہ پرچنار اور پشاور کے مومنین خصوصاً عقیدہ رکھتے ہیں جنابِ علی اکبر کے تابوت سے اور ان کے مساحب سے رب العالمین ان کی بارگاہ اور جہاں پر بیعظہ خانے ہیں ہم مسلمان ہماری شیعہ نے ہدرِ کررار کی جہاں پر بھی عزتِ عبرو ہے مولا مولا جنابِ علی اکبر کے صدقے ان کی حفاظت فرما جہاں پر بیعظہ خانے ہیں جہاں پر بھی لوگ آ جا رہے ہیں مومنین زیارت کر رہے ہیں تمام مومنین کی حفاظت فرما یا راتجہ محمد والے محمد کا صدقہ عزت دارنِ حسین کی حفاظت فرما ہم تمام مومنین جتنے بھی پرشاور میں ہیں یا جہاں جہاں پر مومنین تونہ رکھتے ہیں کربلا ہانے کے لئے شام جانے کے لئے ہم سب کو شام کربلا کی زیارات نصیب فرما اللہم سوالی اللہ محمد والے محمد اللہ بھائی یا حسین یا حسین یہاں پہ جمع نماز ہوتی ہے علی تشعیو کی جامع مسجد ہے پرحچنا مشاور کے مومنین یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جمع کی یہ تمام مومنین روازہ داروں کی جو ہے انڈر میں ہیں اللہم سوالی اللہ محمد والے محمد لبائی یا حسین لبائی یا حسین یہ محرم میں دس محرم پہ ایم محرم میں ملانہ ارشاد خلیلی پشاور کے ہیں وہ جی بسم اللہ تو یہ جامع مسجد ہے پشاور کی جہاں پر میں آیا ہوں اور میں دعا کروں گا دل جو ہے بڑا بہار سا موسم ہو جاتا ہے کسی مسجد میں مکمل کلمہ دیکھ کر پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی انوری اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته بلا فاصل جامع مسجد بشاور کی جہاں پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور مومنین کا قطبہ دیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے خوشی ہو بشاور کے تمام مومنین کے لئے وہ دنیا پر میں جہاں پر مومنین ہیں سب کے لئے اللہ پاک ان کے عزت و مال کی حفاظت فرمائے نامو اس کی عزت کی ان کے محل و حیال کی حفاظت فرمائے تو ماشاءاللہ آپ تمام مومنین جنہیں جہاں پر بھی اس ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کے پاس بھی اگر مومن بارگا تو آپ پر بھی ضرور آؤں گا ریکارڈنگ کروں گا مومنی تک اگر کوئی خاص مومن بارگا میں ایسی چیز ہے تو ضرور مجھے بتائیں میں آؤں گا اور جہاں جہاں جاتا ہوں دنیا بار کے ہر مومن عزت دار چاہو انڈیا ہو پاکستان ہو یا دنیا کے کسی بھی سرحت پر ہو عزت خانوں کی مال ان کی سب کے لئے عبادت کے لئے میں دعا گوں مولا حسین کے روزے پر کرتا رہتا ہوں اور جہاں پر بھی ہوں وہاں دعا گوں اور میں انشاءاللہ جتنے بھی مومنی مجھے دعا ہوں کے لئے سب کے لئے دعا گوں لبائے کے آپ سے ہیں لبائے کے سمی افسر شاکر علشوی پشاور کی جہاں پر جامی مسجد وہاں پر آپ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور پشاور کی سیر قرار رہا تھا آپ کو اور انشاءاللہ کل میرا سفر ہے پارچنا ہاں جی یہ پشاور پشاور کے روڑ راستے اور یہ بازاریں اللہ حسن صلی اللہ محمد و علی محمد امام بارگا یا آگا سید میر حیدر شاہ پشاور کا مشہور امام بارگا ہے یہاں سے جلوز براماد ہوتے ہیں حضرداری مولا حسن الاسلام براماد ہوتی ہے اور ایک ایک چیز کیا آپ کو زیارت کرا رہا ہوں کیا کہ معلوم ہوں کہ پشاور میں کون کون سی امام بارگا یہاں پر حضرداری محمد حسن الاسلام پرسا دیا جاتا ہے اللہ محمد و المحمد و جیفر جہوم بسواللہ